اکھیل بھارتی یہ جنوادی مہیلہ سمیتی دیش بھر میں پردرشن کر رہی ہے اور پردرشن کے مادیم سے اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے سرکار کے اوپر دباغ بھی بنا رہی ہے اسی گڑی میں جنوادی مہیلہ سمیتی کی منڈی جلہ کمیٹی نے اپائیت رکویٹ تھاکور کے مادیم سے مکہ منطری جیہرام تھاکور کو گیا پن بھیجا اس افسر پر مہیلہ سمیتی کی جلہ دیکش بینہ بید نے بتایا کہ جب سے دیش میں کرونا مہاماری آئی ہے اور دیش میں لوگ ڈاؤن ہوا ہے تب سے عام لوگوں کی استیتی دینی ہوئی ہے اس سے مہیلائیں بھی اچھو تین نہیں رہی ہیں مہیلاؤں کو جو روجگار منڈریگا کے تحت ملتا تھا اب وہ بند ہو چکا ہے انہوں نے سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ منڈریگا میں دو سو دن کا روجگار دیا جائے اور جو لوگ آئے کر بھکتا نہیں کرتے ہیں ان کے کھاتے میں پچتر سو روپے ڈا لے جائیں اگلے چھ مہینے تک سبھی جرورتمند پریباروں کو دس کلو اناج مفت میں دیا جائے سبھی آوشے وستویں ساروزانک وطن پرنالی کے مادیم سے دی جائیں ساتھ ہی شہر کے لوگوں کے لیے شہری روجگار گارنٹی یوزنہ بھی شروع کی جائے نیمیت روگیوں کا علاج سنیچیت کیا جائے اور کرونا مہماری کے یوزدہوں کو مولبوت سویدھائیں پردان کی جائیں آج ہم لوگ ڈی سی صاحب کے پاس ایک گیاپن دینے آئے ہیں جس میں ہماری کچھ مانگے ہیں کیونکہ جب سے چوبیس مارچ سے یہ لوگ ڈاؤن پرارم ہوا تھا اس سمیے سے ہمارے دیش کی ساماجی راجنیتک ساری پرستیتیاں جو ہیں وہ بہت ان کی دوردرشہ ہو گئی ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں کیونکہ جب چوبیس تاریخ کو جو لوگ ڈاؤن شروع کیا تو کیونکہ پردان منتری کی نے اس سمیے چار گھنٹے کا سمیے دیا اور جو لوگ پراتی دن کماتے تھے اور پراتی دن کھاتے تھے مہنت کش لوگ جو ہیں مزدور لوگ جو ہیں تو ان کو روزی روٹی کی سمسیا آ گئی اور وہ بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی حالکہ مودی جی نے یہ کہا تھا کہ جو بھی جن کے امپلائیز ہیں نوکری کر رہے ہیں فیکٹیوں میں ہیں کمپنیوں میں ہیں یا کہیں پر بھی کسی ٹھیکے دار کے پاس ہیں تو انہیں جو ہے وہ تنکھائیں دیں گے بھلے وہ کام نہ کریں لیکن ان کو تنکھائیں دیں گے اور اس کے بعد وہ کام لیں گے جب لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جو بھی مل مالک تھے جو کمپنیوں کے مالک تھے جو بھی ٹیکے دار تھے انہوں نے اپنے مزدوروں کو کام نہیں دیا اور ان کے بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی ایسی ستیتی میں ہمیں پتا ہے کہ ہیماجل پردیش میں بھی ہمارے بہت سارے جو دانی بھائی بہن ہیں وہ سب سامنے آئے ہیں بہت سارے سے سنگٹن جو ہیں سامنے آئے ہیں جو لوگوں کی مدد کر رہے تھے لیکن پھر بھی یہ ابھیان جنتہ کے دوارہ کتنے سامنے تک چل سکتا تھا بہت لوگ جو ہیں بھکے مرے اور اپنے گاؤں کو جانے کے لئے تیار ہو گئے سب ہی ورکنگ کلاس جو گئے ایسی ستیتی میں کیونکہ بہت سارے لوگ کیونکہ ان کو کوئی راستہ نہیں ملا کوئی بس نہیں چل رہی تھی کوئی ٹرین نہیں چل رہی تھی تو وہ کیسے جاتے تو بہت لوگ جو ہے سائیکل پر پیدل چلے گئے اور بہت سارے لوگ اس بیس میں مارے گئے تو ہم آخیل بھارتے جنوادی مہیلہ سمیتی کی طرف سے ہماری کچھ مانگے ہیں جو ہم نے مکھے منتری کو دی ہیں ایک تو جو بھی جتنے بھی یہاں ہیمانچل پردیش میں جو لوگ آئے کر نہیں بھرتے ہیں اور وہ گریب لوگ ہیں جو رورت مند ہیں انہیں پچھتر سو روپے پرتی مہاں جب سے لوگ ڈاؤن پرارم گوا تھا وہ دیا جائے دوسرا جو ہے یہ کہ ہر اگلے چھے مہینے تک حالکہ لوگ ڈاؤن جو ہے اب ان لوگ کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی استیتی بہت دوبر ہے بہت خراب ہے تو اس لئے اگلے چھے مہینے تک دس کی لواناز سبھی لوگوں کو مفت دیا جائے ساوجنک وطرن پردنالی کے مادیم سے آوشک وستوں کو مہیا کرایا جائے اور جو منرے گا کا کام وہ سو دن کا دے رہے تھے تو اب جو ہے اسے بڑھا کر کے کیونکہ بیروزگاری پورے دیش میں وہ ہاتھ ہے تو وہ دو سو دن کی جائے